مرشان کرمائی آئے شہر رمضان اللہ جی ان سے رفیر قرآن خدل الناس کے اپنی ناس میں ایک روڑا بلکو آنجا یہ شہر رمضان ہے جس میں ہم نے کیا نازل کیا ہے؟ پران مجید کو نازل کیا گیا ہے؟ یہ پران مجید کیا ہے؟ خدل الناس ویگم کے لئے گناہت اچھے اپنی کی فمیز سکھاتا ہے حق اور باطل کرنے کا فمیز بیان فرماتا ہے کہ وہ قرآن مجید ہے فرقان فرق پدا کرتا ہے حق اور باطل کے اندر اور یہی کو رمضان کا مہینہ ہے جس میں ایک اور بہت بڑا عظیم مارکہ ہوا تھا جسے یوم الفرقان کے نام سے جانا جاتا ہے جس میں غزوہِ بدر دہا جاتا ہے جس میں حق اور باطل کے پہچان ہو گئی ہے حق ایک طرف تھا باطل ایک طرف تھا عزیزہ نے مطلب انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے مارکہ ہے جو ہے نا غزوہِ بدر بھی آپ کے سامنے تفسیری پیش کیا جائے گا آنے والے آئیام ہیں فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُشْ شَحْرَفْلْيَسُمْ جو کوئی اس رمضان کے مہینے کو پائے اسے کیا چاہیے روزہ رکھے روزہ فرض ہے روزہ کا انکار کرنا کفر ہے روزہ فرض جس طرح تم پر نماز فرض کی گئی ہے اس طرح روزہ فرض کیا گیا ہے عزیزہ نے مطلب روزہ جنم قلب میں ایک بیاد دیان کرنا چاہوں اس کے بے انتحاف مسائل نہیں کرتے ہیں روزہ تو اٹھنا تو کیا ہے اس کا کفارہ کیا ہے وہ مختلف مسائلیں آنے والے ہیں یہ میں بیان کیے جائیں گے صرف جو کوئی اشار صرف رمضان کا ایک روزہ چھوڑتا ہے خود سے چھوڑے کل میں روزہ نہیں روگا کوئی اگر ایسا ارادہ کی کر لے گا اور روزہ نہ رکھ لے گا اگر اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے پورے سال بھر بھی روزہ رکھ لے گا تب بھی وہ رمضان کی ایک روزی کی فضلت کو حاصل نہیں کر سکتا ہے تو رمضان کی ایک روزہ ساری زندگی کے سارے سال روزوں کے پر پھاری پڑتا ہے اپنی روزوں کے پر ہمیں چاہیے کہ اس کو وانٹیڈ ہی کرنی آٹھو یہ فرض تم پر کہہ گیا ہے بڑی فضلت کا حامل روزہ اور جس کو تم پر فرض کیا گیا ہے جو کوئی مریض ہے یا سفر پر اسے چاہیے کہ وہ مان میں روزے یہ کرنے ہیں رکھ لے بلکہ ایک نہیں فرض سالت مام دو تھا جب آپ سفر میں نے تب بھی آپ روزہ رکھا کرتے تھے تو کوشش کریں ہاں اگر تفیل سفر ہے بہت مشکل ہے سہری سفتہ کام جو انا انتظام نہیں ہو پاتا ہے سفر میں تو پھر وہ بات آ رہے ہیں اگر آپ کے پر انتظام بندوں پر تھے تو نبی پاک شاہد سفر میں بھی روزہ رہا کرتے تھے اگر مریض ہے تو بھی اسکیوز ہے آپ کے پاس آخری جو انا اس کا جمعہ سے سماق فرمائے فانہ مجید میں رب تبارہ بتایا ارشاد فرمایا يُلِدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُودِبُ بِكُمُ الْعُسْرَ اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے تندستی کبھی نہیں چاہتا ہے وَلَا تُکْمِلُونَ عِدَّتَ وَلَا تُنْكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم جو رمزان کی عدت بیو فردیس سن بیان کیا گئے تم کابروس کو مکمل کرو اور اللہ کی تکبیر بیان کو رمزان کی مینے میں تکبیرات اللہ کی ادا کرو وَلَعَلَّكُم تَشْكَرُونَ تاکہ تم انلا تشکو بزار بدل بن جاو سداق وضام لام ازای مطرم کی تکبیر وید آیت انشاءالل معطلہ اس دس کوم آنے والے دن بی انشاءاللہ جایر دنگی لرود تفارت آمد وید فائد اللہ سیوکول فرمالے امین جیحفل اللہ محمد عوض